اسلام علیکم کیسے ہیں سب یقین ان خیریہ سے ہوں گے میں بھی خیریہ سے الحمدللہ سب سے پہلے تو آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت عید و مبارک ہو ویسے یہ عید والا ولاغ نہیں ہے اس سے پہلے کا ہے لیکن پھر بھی وہ عید والا میں آپ سے شیئر کروں گی ہی لیکن یہ پہلے کی ہماری تیاری ہے کیسے جاری ہے وہ شیئر کروں گی یہ جناب جو میں بنا رہی ہوں کھیر بنا رہی تھی وہ جو ہم صبح صبح مو میٹھا کرتے ہیں اس کے لیے بنا رہی تھی لیکن یہ جب ہمارا 29 روزہ تھا نا اس دن کی میں نے بنائی ہے کیونکہ تب ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ عید صبح بنیں گے یا نیکس ڈے بنیں گے اس لیے یہاں جو ہم تیاری کرتے ہیں پہلے ہی کر کے رکھ لیتے ہیں یہ نہیں ہے کہ عید والے دن سارا کام کرتے ہیں عید والے دن تو بس ککپن کے دورہ نہیں کرنا ہوتا اور سارا کام جو ہے نا وہ پہلے کرنا ہوتا ہے اس لیے میں کھیر تو بنا رہی تھی کہ چلیں ایک آر چیز بنا کے رکھتی ہوں تب تک پتہ چل جائے گا کہ ہماری عید جو ہے نا وہ کب ہے تو اس لیے سب سے پہلے میں نے یہ جو کھیر تھی یہ بنا کے رکھتی جو سب سے پہلے چیز کھائی جانی ہے اس ترتیب سے میں بنا رہی تھی کہ ویسے میرے لیے بنانا جو ہے زیادہ آسان ہو جائے گا تو وہ میں نے پہلے بنا کے رکھ لی تھی پھر میں نے جانا تھا باہر ذرا لیکن اس سے پہلے میں نے سوچا کہ اس کو تھنڈا کر کے ذرا سجا بھی لے اور سجانا کس طرح سے بس جو بادام وغیرہ تھے وہ ہی لگانے تو کوئی اور چیز نہیں ایڈ کرنی تھی کیونکہ اس میں الڑی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں اس میں پتہ نہیں کیا کیا وہ چیزیں ایڈ کرتے ہیں مطلب گری بھی ہوتی ہے اور اس طرح کی اور بھی علاچی بغیرہ پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے جو کہ مجھے اتنا اچھا نہیں لگتا تو پھر اور زیادہ اس میں چیزیں ایڈ کروں پھر تو مجھے بلکل کچھ پسند نہیں آتا اس لئے میں نے صرف بادام ہی ایڈ کی ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا اور ابھی آپ میڈل میں دیکھ رہے ہوگے کہ مجھ سے یہ ٹیڑا سی بن گیا ہے کوئی درمیان میں تو آیا ہی نہیں ہے جو میں نے میڈل میں اتنے سارے لگائے ہیں بادام وہ اس کے بعد جانا تھا ہم نے باہر میری پوائنٹمنٹ تھی پھر سے وہی جو سکن کی ہے مطلب فیس کی اور مجھ سے پوچھتے تھے کہ آپ کے فیس کو ہوا کیا ہے مطلب ایکچل پرابلم کیا ہے تو کوئی اتنی خاص بھی نہیں ہے لیکن مجھے تو وہ بہت ہی خاص لگی تھی میں تو بہت ہی پریشان تھی اس کو لے کے میری جو چن ہے نا وہ زیادہ خراب ہو گئی تھی بہت ہی زیادہ ڈرائی اور ڈرائی ہو کے جو سکن ہے نا وہ اترنے لگ گئی تھی اور باقی بھی جو چیکس پہ میرے ہو گئے تھے دانے وغیرہ کافی ہو گئے تھے اور وہ بھی ختم نہیں ہو رہے تھے بلکل ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ کبھی بھی نہیں جائیں گے ان کو زیادہ ہی لمبا ٹائم ہو گیا تھا اور اس سے بھی مجھے تھوڑا مسئلہ تھا پھر وہی میری اپائنمنٹ جو تھی نا وہ بنی تھی اور اس کو لے کے ہی مجھے کافی ساری میڈیسن جو ہیں وہ کھانے کے لیے بھی ملی لگانے کے لیے بھی ملی اور جو چیکس ہیں وہ بھی ٹھیک ہو گئے ہیں بہت حد تک بہت ابھی تھوڑے سے رہ گئے مطلب مولی سے رہ گئے ہیں وہ بھی ابھی ٹھیک ہو جائیں گے اس لیے دوبارہ سے چیک اپ تھا کہ کتنا فرق پڑا ہے اس کے بعد میں نے بچوں کے لیے آرڈر کیا تھا کچھ ان کے لیے ٹوائز وغیرہ ایک حسین کے لیے اور ایک امائمہ کے لیے اور مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں سے آرڈر کرتے ہیں میں جو بھی چیز لیتی ہوں زیادہ تر میری امازن سے ہوتی ہے اگر میں نے آن لائن کچھ لینا ہو تو وہ امازن سے لیتی ہوں اور بس زیادہ تر میں امازن سے لیتی ہوں بہت ہی کم کچھ چیز لیتی ہوں ای بے سے تو یہ بھی میں نے امازن سے لیے تھے ویسے میں کبھی ان کو زیادہ اس طرح کی ٹوائز جو ہے وہ نہیں لے کے دیتی بہت ہی کم لے کے دیتی ہوں پتہ نہیں کیوں مجھے میری اس بات پہ آپ اتفاق کریں گے یا نہیں لیکن میں بہت سارے جو ٹوائز جنم وہ نہیں لے کے دیتی اور ابھی عید پہ جو ہے وہ تو میں بالکل اتنے نہیں لے کے دیتی لیکن ابھی جو ہے اس لیے لیے ہیں کیونکہ اتنی گیدرنگ نہیں کر سکتے کہیں جانا آنا نہیں ہے تو بچہ جو ہے وہ بور ہو جاتا ہے اس لیے پھر میں نے سوچا کہ ان کو تھوڑا سا فریش کرنے کے لیے میں ان کے لیے ایک ایک ٹوائز جنم وہ آرڈر کر دیتی ہوں تو اس لیے پھر میں نے ایک مائمہ کے لیے آرڈر کر دیا تھا ایک حسن کے لیے کر دیا تھا اور ابھی جو ہے وہ حسن سکول میں تھا اور اس کے سکول ہوتے ہی یہ دلیوری آئی تھی پھر میں نے سوچا کہ اس کو پک کرنے سے پہلے ہی اس کو میں پیک کر دیتی ہوں جب وہ سکول سے آئے گا دیکھے گا تو خوش ہو جائے گا کہ اس کو تھوڑا پتہ لگ جائے گا کہ یہ عید کے لیے ہمیں گفت ملا ہے کیونکہ بچوں کے اس طرح کی چیزیں بتانا پڑتی ان کو سمجھ نہیں ہوتی کہ عید کیا ہے یہاں تو بالکل اتنا پتہ نہیں ہوتا پاکستان میں تو بہت سی سیلیبریشن ہوتی ہے جتنا پتہ پاکستان میں ہوتا ہے وہاں بہت اچھا لگتا لیکن یہاں اتنا کچھ نہیں ہوتا ہمارے پاس تو بالکل ہی کچھ نہیں ہوتا تو پتہ کیا لگنا ہے کسی کو ہم بڑوں کو نہیں پتا لگتا بچوں کو کیا لگنا ہے ہم بھی بہت ہی وہ عجیب سے بھی میں کیا کہوں موٹھا کے ادھر اور موٹھا کے ادھر کوئی حال نہیں ہوتا اس کے بعد میں حسن کو لینے تو چلی گئی سکول جب میں گئی تو موسم بہت اچھا تھا تو ہم وکر کے گئے وائمہ کا بھی دل تھا ووکرنے کا وہ پوششیر میں نہیں بیٹھتی تھی اور جب ہم سکول سے نکلے ہیں تو بارش سٹارٹ ہو گئی تھی اور اس نے مجھے بہت تنگ کیا مطلب بارش کی وجہ سے وائمہ میں کہہ رہی تھی کہ میں اس کو اٹھا لیتی ہوں لیکن وہ نہیں میرے پاس آنا چاہ رہی تھی اور ووک کر کے آئی ہے میں نے ٹرائی کی کہ اس کے اوپر جو حسن کا بیگ ہے وہ رکھوں اس کے سر کے اوپر لیکن پھر بھی تھوڑی تھوڑی کر کے بارش بہت زیادہ ہو گئی اس کے اوپر اس وجہ سے اس کو فوراں سے ہی ہو گیا فلو فلو کے ساتھ تھوڑی سی خانسی وغیرہ بھی ہو گی مطلب طبیعت اس کی ہو گئی خراب کافی اور جتنا مجھے وائمہ نے تنگ کیا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی مطلب عید سے پہلے جو بھی میں نے یہ تیاری وغیرہ کی ہے میں پتہ نہیں دن میں کتنی بار روئی ہوں کیونکہ مجھے کچھ کرنے نہیں دیتی تھی اور مجھے یہ تھا کہ چلیں میں ایک آدھ تو چیز کوئی بناوں کوئی کوکنگ میں ایک آدھ چیز ورائیٹی ہونی چاہیے کہ پتہ چلے کہ عید ہے ہم عید کے لیے تیاری کر رہے ہیں لیکن مجھے اس نے شدید قسم کا تنگ کیا تو جو بھی میں نے بنایا ہے رہی تھی اور پلے بھی نہیں کر رہی تھی اس لئے مجھے بہت پرابلم ہوئی تو ابھی ہماری جو ہے نا وہ مجھے لگتا ہے صبح بھی ایسے ہی جائے گی عید کا دن بھی بس رو دو کہ نکل جائے گا جب تک مائمہ ٹھیک نہیں ہوگی کیونکہ مائمہ کی طبیعہ جب خراب ہوتی ہے نا تو بہت ہی زیادہ خراب ہوتی ہے کچھ بچے جو ہے نارمل سے ان کی طبیعہ خراب ہوتی ہے لیکن جو مائمہ ہے نا یہ بہت زیادہ بمار ہو جاتی ہے اچانک سے ہی اس لئے تنگ بھی زیادہ کرتی ہے حسن بس توفہ لے کے آتا ہے لیکن وہ فوراں سے ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن وہ آئیمہ نہیں ٹھیک ہوتی اس لئے وہ زیادہ تنگ کرتی ہے حسن کے لئے یہ میں نے آرڈر کیا تھا بورڈ مجھے یہ بہت اچھا لگا تھا تھوڑا یہ لرننگ میں بھی آ جاتا ہے تو یہ ساتھ انہوں نے کارڈ دیئے ہوئے ہیں اس پر پکچر بنی ہوئی ہے اس کے ربر بین ہے اس سے ہم نے اس کو جو بنانا ہوتا ہے سیم ویسی ہی پکچر تو وہ حسن بنانا رہا تھا مجھے بہت ہی یہ اچھا لگا تھا میرا خود دل کرتا ہے اس طرح کے کام کرنے میں تو میں حسن کے ساتھ ساتھ خود بھی سیکھتی رہتی ہوں کرتی رہتی ہوں تو یہ بہت مزے کے لگتے ہیں مجھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے زیادہ تر چیزیں جو حسن کو لے کے دیتی ہوں اسی طرح کے لے کے دیتی ہوں تاکہ اس کا جو دماغ ہے نا وہ زیادہ چلے اس طرح کے کاموں میں بجائے اس کے کہ ہم اس کو کوئی اور ٹوئے لے کے دیں اور بھی سوا سا چلتے رہتے ہیں لیکن جو لرننگ والی چیزیں ہوتی ہیں نا مجھے لگتا ہے کہ وہ بچوں کو دینی چاہیے جس سے بچہ زیادہ سیکھتا ہے اور آگے جا کے اس کے کام آتی ہیں اسی چیزیں اب میں بنانے لگی تھی چکن چکن آلو بنانے لگی تھی تو یہ جو ہے آج میں کالی مرچ ڈال کے بنانے لگی تھی ہسپن کا دل تھا کہ لال مرچ بلکل ایڈ نہیں کرنی صرف بلیک پپر ایڈ کرنی ہے اور اسی کے ساتھ بنانے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ پہلے میں نے اونیون جو لیا تھا وہ اور اس میں ساتھ ٹماٹر وغیرہ ایڈ کر لیا تھے ٹماٹر اونیون اور گارلک ان کو میں نے تھوڑا سا فرائی کیا اور پھر اس کو میں نے اس کی پیسٹ بنا لیا اس طرح سے اسی آئل میں پھر میں نے جو بڑی لچی ہوتی ہے میرے پاس ایک ہی تھی خیر وہ میں نے ایڈ کی اور پھر سے وہ جو گریوی بنائی تھی وہ اس میں ایڈ کر لی اس کو تھوڑے دیر بھوننے کے بعد پھر میں نے ادرک اور لسن کا پیسٹ اور ساتھ ہی یہ گرین چیلی تھی اس کا پیسٹ بنا لیا تھا تو اس کو ایڈ کر دیا تھا یہ ایڈ کرنے کے بعد اس کو بھی تھوڑے دیر بھوننا کیونکہ جب فریش اس کو ہم کرتے ہیں اس کا پیسٹ بناتے ہیں تو اس کی جو سمیل ہے وہ بہت سٹرانگ ہوتی ہے اگر اس کو تھوڑے دیر نہ اس کی بھونائی کریں تو وہ جو سمیل ہے وہ اینڈ تک آتی رہتی ہے تو پھر وہ اچھی ہونے کی بجائے وہ بری لگنے لگ جاتی ہے تو اس لیے اس کو زیادہ بھوننا پڑتا ہے وہ کرنے کے بعد پھر میں نے چکن لیا تھا تو یہ میڈیم چکن تھا تقریباً ایک ہے جسے تھوڑا زیادہ ہی ہوگا تو وہ میں نے اس میں ایڈ کر لیا تھا اس کو بھی تھوڑی دیر بھوننا تھا تھوڑی دیر زیادہ ہی بھوننا پڑا تھا اور اس کے بعد اس میں میں نے بلیک پیپر جو ہے وہ ایڈ کر دیتے تقریباً دو اڑا ہی چمچ چمچ بڑے والے نہیں آپ اپنی مرچ سے بھی اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں لیکن بس اس میں یہی سپیشل تھا کہ میں نے کالی مچ ڈال کے سارا پکانا تھا اس میں کوئی لال مچ بگرہ ایڈ نہیں کی ہاں گرین مچ جو ہے وہ میں نے پہلے ایڈ کر لی تھی وہ تو ویسے ایڈ کرتے ہی کرتے ہیں کوئی بھی ہم چیز بنائیں تو اس میں تھوڑی دیر اس کو پہننے کے بعد پھر سے میں نے اس میں یوگرٹ ایڈ کر دیا تھا کوئی دو تین چمچ ہوں گے بڑے تین تو ہوں گے ہی ان کو ایڈ کرنے کے بعد میں نے کبھی اس کو مہیر نہیں کیا اس لیے میں اندازہ نہیں بتا دیتی ہوں تو ابھی جتنا ہم اس طرح کام کرتے ہیں کوئی کرتے ہیں تو پھر تھوڑا بہت تجربہ بھی ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس کو مہیر کرنے کی بجائے ویسے ہی ایڈ کر لیتے ہیں اس کو بھی تھوڑی دیر ہم نے پکایا ہے اتنا پکایا ہے کہ وہ جو ہے آئل وہ نکل آئے گا مطلب اوپر آ جائے گا گوشت کے اور پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے آلو آلو میرے پاس تھے تین میڈیم سائز کے ان کو میں نے بڑے بڑے کارٹ لیا تھا اور ان کو بھی تقریباً پانچ دس منٹ اس کو میں نے بونا تھا اور اس کے بعد میں نے اس میں پانی ایڈ کر دیا تھا دو گلاس اور وہ ایڈ کرنے کے بعد اس کو پھر میں نے پکنے کے لیے رکھ دیا تھا اور پھر جب اتارنے کا ٹائم آتا ہے پھر اس میں میں نے گرم سال ایڈ کر دیا تھا کسوری میتھی ایڈ کی تھی اور جو زیرہ پاورڈر ہے وہ ایڈ کیا تھا اور ساتھ ہی دنیا پاورڈر ایڈ کر دیا تھا اور یہ ہے جی اس کی فائنل لک باقی میں آپ کو عید والے دن ہی دکھاؤں گی اس کے بعد جی میتھے میں بڑھانے لگی تھی لیکن اس سے پہلے میں نے جیلی جو ہے وہ تیار کی تھی اس کے لیے میں نے پانی لیا تھا دو کپ سے تھوڑا سا کم لیا تھا اور یہ جو پیکٹ ہوتا ہے ریڈی میٹ یہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا تھا پانی جب بوائل آنے لگتا ہے پانی میں تب اس میں یہ پیکٹ ایڈ کر دیتے ہیں اور صرف تب تک اس میں چمچھلاتے ہیں جب تک وہ سارا اس میں مکس نہیں ہو جاتا مکس ہوتے ہی اس کو آپ نے جو بند کر دینا ہے فلیم کو اور کسی بھی برتن میں آپ نے اس کو اس طرح سے نکال لینا ہے پھر آپ نے سامنے ویسے ہی رکھ دینا ہے کہیں اس کو فریج وغیرہ میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ روم ٹیمپریچر پہ ہی تقریباً 20-25 منٹ میں یہ سیٹ ہو جائے گی جیلی اس کے بعد میں نے یہ فروٹ لیا تھا ایپل لیا تھا چھوٹا سا تھا کیونکہ اتنا میٹھا نہیں تھا اس لیے میں تھوڑا سی لے لیا تھا بنانا ایک لیا تھا اور گریپس جو ہے نا وہ میں نے دونوں ہی لیا تھا مطلب گرین بھی اور یہ جو ڈاک ہوتے ہیں وہ بھی یہ چیزیں میں نے تین لیا ہے ان کو میں نے کر لیا ہے مکس اچھے سے اور کسٹر جو ہے نا وہ میں نے پہلے ہی بنا کے رکھا تھا یہ خیر آپ کو پتہ بھی ہوگا ویسے میں نے پہلے بھی شاید یہ ریسپی جو ہے وہ شیئر کی تھی اس لیے میں سادھا ڈیٹیل سے اس کی ریسپی جو ہے وہ شیئر نہیں کر رہی تو اس میں میں نے فروٹ میں کسٹر ایڈ کر دیا ہے کسٹر تھوڑا سا تھک رکھتے ہیں زیادہ جتنا ہم نارمل رکھتے ہیں اتنا نہیں اس سے تھوڑا سا تھک رکھتے ہیں وہ میں نے اس میں ایسے ہی ایڈ کر دیا ہے ویسے ہی اس طرح سے ایڈ کرتے نہیں ہیں ایک لیئر لگا دیتے ہیں فروٹ کے اس کے اوپر کسٹر لے میں نے سوچا کہ میں ایک ساتھ ہی یہ کام ختم کرتی ہوں لیر وال چکر میں پڑتی نہیں ہوں اور اس کے بعد میں نے کیک لیا تھا اس کے میں اس طرح سے سلائس کر لیے اور اس کو ابھی سیٹ کرنا ہے ٹری میں تو کیک آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں مجھے یہی ملا تھا اس لیے میں نے یہی لے لیا اور اب یہ دیکھیں ٹری لی ہے اور اس میں سارے جو کیک ہے نا بچھا دینا ہے اس میں یہ بھی چھانے کے بعد پھر اس میں جوز جو ہے وہ ایڈ کر دینا ہے وہ بھی میں نے اورنج جوز ہی لیا تھا بس چی میں نے کہا نہ جاستی کہ میں نے آج اورنج اورنج کر دینا سب کچھ کیونکہ میرے پاس زیادہ آپشن نہیں تھے اتنے اور جب میرے پاس آپشن نہیں ہوتے تو پھر میرے پاس جو بھی ہوتا ہے وہ ہی میں یوز کر لیتی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ یہ چیز اچھی لگے گی یا نہیں لگے گی جب تک ہم ٹرائی نہیں کریں گے تو میں پتہ کیسے چلے گا کہ چیز اچھی ہے یا نہیں اچھی پہلے میں ایسے ٹرائی نہیں کرتی تھی لیکن ابھی میں ٹرائی کرنے لگ گئی ہوں تو ابھی مجھے تھوڑی چیزیں جو ہے نا وہ زیادہ اچھی لگنے لگ گئی ہیں تو مجھے لگتا ہے ٹرائی کرنی چاہیے ویسے تب تک پتہ نہیں چلتا کہ کون سے چیز ہمیں زیادہ اپسند آئے گی یا نہیں آئے گی یہ میں اس طرح سیٹ کر لیا تھا اس کے بعد جیلی جو ہے سیٹ ہو گی تھی بہت ہی اچھی تھی اور پھر اس کو میں نے کٹ لینا ہے جب میں نے اس کو کٹا تھا نا میں اس کے بہت بڑے بڑے سلائس نہیں کیے تھے چھوٹ چھوٹ اس کے کیوبز کیے تھے سوری سلائس نہیں کیوبز کیے تھے چھوٹ چھوٹے تو ان کو میں نے زیادہ بڑا نہیں کیا تھا اور یہ دیکھیں جیلی میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ ذرا ڈال دی ہے اور جو کسٹر جس میں فروٹ مکس کیا تھا وہ اس کے اوپر میں نے ڈال لینا ہے پھر سے اور اس کے بعد یہ میں نے ڈبل کریم لی تھی ایک یہ جو ہمارے پاس پیک ہوتا ہے نا یہ والا اس کو میں نے تھوڑی سی میں نے چینی آئیڈ کر دیتا تقریباً چار پانچ چمچ یہ بسے تھوڑی نہیں ہے لیکن میرے لیے تھوڑی ہے وہ بھی بس نہ لے ہی لینا ہے جلدی سے اور پھر اس طرح میں نے کریم جو ہے اس کے اوپر سیٹ کر لی تھی وہ سیٹ کرنے کے بعد جیلی بھی اوپر لگا لی تھی اور پھر سے میں نے اس میں بادام جو ہے نا گارنش کے لیے وہ ایڈ کر لیے تھے اور بس جی یہ سارا کام میں نے رو دو کے کیا تھا اور ساتھ ہی میں نے چاول بھی آج ہی ختم کر لیے تھے کہ اید والے دن نہیں میں نے کچھ کرنا کیونکہ میں نے مجھے بہت ستایا تھا بہت تنگ کیا تھا بس یہی تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو پلیس لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کومنٹ کر کے بتائیے گا کیسی لگی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ